موسیقی 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 تو گھر میں کیا ہوتا ہے پھر اگر افتار کے دنوں میں کیا کرتے ہو رمضانوں میں صرف دو سور پہ دیاری ہوتی ہے اپنا کام کرتے ہیں کوئی بچہ دنی ہے گھر میں پھر کیا کرتے ہیں تو اس طرح کی افتاریاں لگنے سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے یہ یہی کھانے کے لیے دیتے ہیں جو بچ جاتے ہیں لے بھی جاتے ہو نہیں جو بچ جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں مالی کے جو تھے اچھا ان کو دے دیتے ہیں اسلام علیکم بھائی یہ افتاری کر میں عائے میں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ان لوگوں نے ہاتھوں میں بات لیاں ہے اس میں شربت ملتا ہے شربت ملتا ہے یہاں افتاری کرنے کوئی خاص وجہ سے آتے ہو جی اچھا سیٹ اپ ہوتا ہے اتمنان سے ملنے کو ملتا ہے کھانے کے لیے وہ کھاتے ہیں اور یہ پیسے بھی نہیں دینے پڑتے ہیں پیسے بھی دینے پڑتے ہیں مہنگائی کی کنٹرول ہو جاتا ہے تھوڑا اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کچھ لوگ کھڑے میں ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے بھائی اسلام علیکم شربت لے رہے شربت مل رہے ہیں جی آہ تو یہاں روزانہ ایسی لگتی ہے افتاری جی آہ یہ روزانی جی سے رمضان دکھا ہے ایسی لگتی ہے روز لگتی ہے مفت ملتی ہے تو یہ اچھا ہے غریب آدمی کے لیے کہ اس کو مفت افتار مل جاتا ہے جی آہ یہ مفت میں اچھا ہے مل جاتا ہے جی آہ یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں پھر کے افتار ہوتا ہے یہاں تو تم کھا لیتے ہوگے ادھاری باتیں ایسے مذہوری کر کے دیتے ہیں وہ بھی ایسے چلا رہے ہیں گریل ہوگے ہیں ادھاری ہے دیتے ہیں اس لیے اچھا یہاں پہ مختلف اور لوگ جو ہیں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کیوں بنیدی ہے جس میں لوگ شربت لے رہے ہیں اور استعمال کی چیزیں کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی افتاریاں سجائی جاتی ہیں سڑکوں پر مسافروں کے لیے مزدوروں کے لیے یا قربہ کے لیے غریبوں کے لیے تو وہ لوگ یہاں سے آگے اس سے استفادہ کرتے ہیں یہاں میں آپ کو دکھا دوں یہاں لائن سے خواتین بیٹھی ہیں اور ایک اچھی تعداد ہے عورتوں کی جو یہاں موجود ہے یہاں سے دیکھنا شروع کریں اور یہاں تک لوگی لوگ ہیں کہ امہ کیسی ہو یہاں مفت کھانا ملتا ہے یہاں مفت کھانا ملتا ہے مفت دے رہے ہیں کھانا یہاں یہ دیکھیں ابھی آپ کو بھی دیں گے ابھی آپ کو بھی دیں گے امہ کو بھی دیں گے چکے لیکن جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو اتنا ہی دیتے ہیں پھٹنا یہاں پہ کیسے آئیاں بچے یہاں کوvat چار بیٹی ہیں چار بیٹی آئے اچھا اچھا چار بیٹی ہے آپ کی تو یہاں مفت کھانا ملتا ہے اس لئے آتی ہو یہاں آپک کھانا یہاں مفت کھانا ہے مجھتعلی جاتا ہے گھر میں کیا کرتے ہو پر دور میں چولا کیسے جلتا ہے رمضانوں میں کیا کرتے ہو یہاں کچھ نہیں کرتے ہیں یہاںigan یہاں 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 نہیں ہے tire ambas ہاں افتار کی تیاریاں کیسے کرتے ہو جو یہاں سے لے کے جاؤ کہ وہی کھاؤ گے کچھ لوگوں سے میں یہاں بات کروں گی جو یہاں بیٹھے میں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں افتاریت سے کھانا کھانے کھانا انشاءاللہ افتاری کھول دیں گے افتاری کھولیں گے افتاریت کے یہاں پہ کوئی خاص وجہ ہے خاص وجہ تو یہی ہے ملتا ہے بس افتاری کے لیے اللہ و اللہ دے رہے ہیں اچھا بات ہے کتنے کمانے والے ہیں گھر میں سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کمانے والے بھی ہیں لیکن پورا نہیں پڑھا اب لوگوں کو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے یہاں لوگ پریشان بہت ہیں ان سے پوچھتے تھے سلام علیکم کیا کھانا لینے آئے مفت ملتا ہے روز دیتے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ کہ کوئی مشکل تو نہیں ہوتی دھکم پیل کسی دن ہوئی ہو یہاں پر نہیں ہوئی ہے کہ یہاں سے آپ کی کھانے کی خاص وجہ پیسہ نہیں ہے کیا مسئلہ ہے آپ کیوں آتے ہیں یہاں پر کھانا لینے کے لئے تو غریب ہیں آپ بھی غربت کی وجہ سے غربت کی وجہ سے بہرحال یہ میرے ساتھ ساتھ دیکھیں ان کے ٹرسٹ کے جتنے ممبرانز ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں اور یہاں تاحد نگاہ لوگی لوگ ہیں لوگی لوگ ہیں یہاں پر یہاں میں پتا کر لیتی ہوں بابا اسلام علیکم بابا اسلام علیکم بابا اسلام علیکم بابا اسلام علیکم brigadeenciism بابا اسلام علیکم بابا لوگ ملل بڑا ساتھ دیکھンチ بابا ب اللہ واق بات کرا جائے ہیں جو لاک viktه باب経ن محمد صفحہ کب آپ کو اس یقینD کے لیتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ اسے مزدوری کرتے ہیں اس مہنگائی کی طور پر کھانا کھانا مشکل ہو گئے یہاں سے اب ان لوگوں کو کیونکہ ان کو زمان دے دیا گیا ہے تو اب ان کو یہاں سے ہٹایا بھی جاتا ہے تاکہ ایک پورا پروپر جو ایک پورا ان کا پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا رہے ناظرین آپ نے یہاں سلسلہ دیکھا ہے افسوس بہت ہوا دل بہت دکھا کہ اس گربت میں یقینی طور پر ایک عام آدمی کا روزہ اس پار اور سہر کرنا تو ایک خوابی رہ گیا ہے لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ آج بھی مخیر حضرات کی کمی نہیں ہے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان سنہاشمی کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے اللہ حافظ